سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی ان ظالموں کے ٹر گئی موسیقی 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 ہاں بیٹیا shade ہاں بلا سرسки اخری اس لے ہاں بلا سرسکے ابراہیب چلو آجا آجا آرے آپ لوگ eran بیٹھو بیٹھو میں نے اپنا بیٹھا تمہارے پاس بیجا تھا کہاں ہے وہ کہاں ہے وہی ان کا بیٹھا پہلے میرا شوہر پکڑا گیا اور اب میرا بیٹھا بھی فوجوں کے حوالے کرتی یہ عورت یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی انجان بننے کی ضرورت نہیں کہو موسیقی 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 ہم تو کھانے کی انتلاعر میں تے بس کھانا کھائے اور فارے ہوئے اور پھر آپ اپنے مہمانوں کی توازوں بغدا کریں ہم تو بھی تو گھر کے لوگ ہیں بھائی کوئی ہے کھانا دوئے نہیں مجھے آباس کی بات ہے آج کھانے میں پکا کیا ہے اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا بالکل ٹھیک کیا تم نے بیوکو اس نے مجھ پر کتنا بڑا اعتماد کیا میں تمہیں بتا نہیں سکتی ایسا کیا ہے سمجھو کہ میری خاطر اس نے پھر اس کے خلوص کو دیکھو میں بول تمہیں معلوم نہیں کیلاش کسی اور کو چھاتا ہے تمہیں کیسے معلوم میں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا دیکھو شیدہ بے وکوفوں والی باتیں مت کرو میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں ایک بار جس کو چاہا اسی کی ہوکے رہو گی کیا پتہ میں شادی کر کے بدل جاؤں سب لوگ بدل جاتے ہیں دیکھو بہادور بنو اور کیلاش سے سیدھی سیدھی بات کہہ دو لیکن اسے خود کسی کی تلاش ہے اسے بتا دو تم اس کا انتظار کر سکتی ہو جب تک بھی ہو بابی کی بیٹی کو بازیاب کرانے میں کامیات نہیں ہوئی پولیس کے ذرائع کے مطابق اس اگواب میں باز میلٹرین تنظیموں کا ہاتھ ہے اور اسے سسلے میں انہوں نے ایک شکر چنید احمد کو گرفتار کیا ہے دیکھو مجھ پہ بشواش کرو میں اتنا چاری مہت بھی نہیں ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے پیروزگالی سے تنگ آکے ایسے کچھ کیا میں نے کچھ نہیں کیا صرف اتنا بتا دو کہ کس کے لیے کام کرتا ہے میں اس دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا تھا اس دوران بم چل گیا دیکھو تم نے میں ولید عبداللہ جیسے اگروادی کو اپنے آپ بنا دی میں نے تم نے کچھ کا دیکھو وہ زخمی تھا میں اسے اٹھا کے گھر لے گیا میں اس کو جانتا نہیں تھا اب تو جانتے ہیں ہاں اب جانتا ہوں میں بتاؤ کہ وہ کیسا آدمی ہے سچا اور بہادر مقام میں آپ کا موں کھول سکتا ہوں بکوز کر رہے ہو تو سری پائے کھلانے کے لیے سر بنا خدا رہا ہستا آپ کا موں کھول سکتا ہے میں تو سری پائے کھلانے کے لیے سر آپ کا موں کھولنا چاہتا ہوں سر میرا نام کلاش دروان ہے میں بارسٹر ہوں بیٹھئے جی بارسٹر صاحب ہم آپ کے کیا خدمت کر سکتے ہیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ آپ نے کسی معذور بچے کو وہ بسال اندرابی کے ہوا کے سلسلے میں پکڑا ہوا ہے میں اس لڑکے کی زمانت کرنے آیا ہوں کیا آپ بسال اندرابی کو جانتے ہیں جی آپ کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معذور شخص بسال اندرابی جیسی تعلیم افتر لڑکی کو اٹھا سکتا ہے کلاش صاحب ہم نے اپنے سینے رفسروں کو اطلاع کر دی ہے کہ تین مشتبے افراد گرفتار ہوئے ہیں مشتبے یعنی کہ آپ کسی بھی شریف یا مظلوم یا معذور آدمی کو پکڑ لیں وہ مشتبے ہیں انسپیکٹر صاحب آپ کو تو بس کسی بے بس بے قص اور بے زبان شخص کی ضرورت رہتی ہے لیکن ہم اپنے سینے رفسروں کو آپ اپنے سینے رفسروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات دے دیں یہ میں اس بچے کی زمانت کوٹ سے کرا کے آیا ہوں شبشیر اس پاگل کے کاغوات بنا دو جانے دو پولیس کیا خاک نوکری کرے گی جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں کوئی لوگ سفارشی زمانے لے کر پہنچ جاتے ہیں چلو بھائی کیلاش آپ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یعنی روز لائیو دیری میں ہمیں اور ہمارے بسال کو آپ تنک کریں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ زمانت تک جسی معمولی چیز سے مطلب کہ کترائیں میں ان دونوں کی بھی زمانت کر لیتا ہوں جی لیکن کاغذ دیں آپ میرا خیال ہے مجھے آپ کو فان نہیں کرنا چاہیے تھا کسی باتے کر رہی ہیں آپ میں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے ہاں شیتل جی اگر آپ میرے شریر کے سو ٹھکڑے بھی کر دیں تو ہر ٹھکڑا تھرے بیار کو ترسے گا میں نے میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں بتایا نا شیتل جی کہ میں کہ میں آپ سے آپ سے شادی کیے دیا ہے شیتل جی شیتل جی کیا آپ 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 رونا نہیں رونا نہیں جلو بلا رے جلو جلو ہمیں تمہاری ذات سے کوئی مطلب نہیں ہمارا مطلب انڈیان آدمی سے ہے اگر وہ ہمارے ساتھوں کو رہا کر دیں اور تمہارا باپ ہمیں چالیس لاکھ روپے تاوان ادا کر دیں تو ہم تمہیں جانے دیں گے ہم نے انہیں پرسوں کے دس بجے کا ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے اگر ڈیڈ لائن تک یہ دونوں کام نہ ہوئے تو ہمیں مجبورن تمہیں قتل کرنا پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی باپ سے بات کر لو ہلو کون ہندرابی صاحب یہ بات کریں ہلو مجھے پتہ نہیں بابا نہیں نہیں بابا یہ لوگ اپنے کچھ ساتھیوں کے رہائے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اور چالیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں آپ لوگ ہیں کون تمہیں اس سے مطلب خبردار اپنے کام سے کام دکھو نہیں تو ڈیڈ لائن سے پہلے تمہاری لائن ڈیڈ کر دوں گا ہاں ہاں کیا بات ہے بھئی آپ دھرو کیوں رہی ہیں ہم وہ بابا کو اور احمد کو لے گیا ہے کیا کون لے گیا ہے وہ وہ جی لوگ ہم لوگ بہت روئی ہیں وہ نہیں مانے دوچھے اندر آجو شابش آجو 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 ہوتی آجو شوارہ ہمیں کچھ کوulent نہیں وہ لوگ پہلے بابا پہلے گے پھر احمد کو بھی دے گے ہم ہم آپ کچھ کریں رالہ جانے کیا ہوگا میں کالیدہ سے بات کرتا ہوں وہی ہے جو لے گئے تو انہوں کو تم شکر نہ کرو بیٹے بگوان سب کچھ ٹھیک کر دے گا میری امی کی حالت تو بہت خراب ہے ہم یہاں پہنے کو چائے شاہ پلائیں میں کالیدہ سے بات کرتا ہوں اگر میری اب بات نہ ہو تو میں صبح اس کے دفتر چلا جاؤں لیکن رات کیسے گزرے گی خودنا کے لئے آپ کچھ کریں آپ لوگ فکر نہ کریں ایسی کوئی بات نہیں ہو سب ٹھیک ہو جائے میری امی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ کالی کو پکڑو پھر بکواس کہہ رہی تھی باغل تھی لیکن اب تو میں کالی سے وعدہ کر چکی وعدہ تمہارا سر توڑ دوں گی توڑ گیا لیکن اپنے کالی سے شادی کریں گی بائی آل مینز تمہیں معلوم ہے ملکی ہے ہاں پھر بھی تم اسے شادی کرنا چاہتی ہے اے بھگوان اسے اکرد کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی کسی سے دشمنی میری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتے ہیں اس اغواہ کے پیچھے آپ کے سیاسی حریفوں کا ہاتھ تو نہیں جی بالکل نہیں پھر کون ہیں یہ لوگ جی ظاہر ہے کہ یہ مجھاہ دین موجودہ حکومت کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور میں حکومت کا آدمی کہیں اس میں آرمی تو کافرما نہیں دیکھیں حکومت اپنے لئے تو مسائل نہیں پیدا کرے گی نا آپ خود سوچیں اگر حکومت کو یہ کرنا تھا تو کسی اور کی بیٹی اغواہ نہیں ہو سکتی تھی ہم نے سنا ہے کہ حکومت اس طرح مجاہ دین کو بدنام کرنا چاہتی آپ کے ہاتھوں میں قلم آ جائے تو آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم مجاہ دین کو بدنام کرنے کے لئے اپنی بیٹیاں اغواہ کرواتے ہیں شرمانے چاہیے آپ کو مجھے آپ کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کوering کیا اگواک منگان صاحب کی بات ہوئی ہے جہاں ایک تو وہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور دوسرے کچھ نامنہاد مجاہدین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں تین ڈیڈ لائنز دی تھی لیکن ہم کسی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نائیں کیا آشباب کیا آشباب کیا آشباب کیا آشباب بیل آرڈر کس کے احمد کے اور اس کے باپ ابراہیم کے کس چیز میں بم بلاسٹ کیس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے بیل آرڈر میں اور اگر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیرے سے میرے پاس آئی نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے کہ تم و کسی کو ہے لیکن تمہیں کیا تم تو بھگوان خود ہی بھگوان ہو خود ہی شیطان ہو زمین آسمان تمہارا ہے تم نے کسی کو کیا خاتل میں لانا تم نے وردی جو پہنی ہوگی گھن آتی ہے تم سے بدبو آتی ہے تم سے تمہارے جسم سے تمہاری وردی سے میں لانت بیشتا ہوں تمہاری دوستی پر اور تمہاری دوستی پر موسیقی 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 تمہارے کوئی روخ بی انسان والا ہے موسیقی کس چیز سے ڈرتے ہیں تم کس کو مانتے ہو بھگوان کو مانتے ہو خدا کو مانتے ہو کس چیز سے اپسیٹ ہوتے ہیں تم ولید عبداللہ کے نام سے دیکھو دیکھو تم ابراہیم کو میں چھوڑ دوں گا احمد کو میں نہیں چھوڑ سکتا اگر میں اس بیل آرڈر پر ایکشن لوں تو میں ڈیس بس ہو جاؤ گا کاشمیر میں انڈیان آرمی کسی کوڑ کو نہیں مانتی دیکھو میرا گلا مد کرو تم جا سکھر جا سکھر باپ لے جا بیٹا رہنے دی بیٹا رہنے دی باپ لے جا کیا بنا سر انہوں نے آرمی سے بات کیا لیکن ہمارے ساتھ کو ہی رابطہ نہیں کیا اس تیلپون کال کا کیا بنا انہوں نے انٹری سیسٹم سے فون کیا تھا سیسٹم سے فون کیا تھا ہم ایسے اممہ خدا کی واسطے تیرے کو کتنی بار بولو ہوں وہ برا جرور ہے پر اپن کی منیا کو کسی نے نہیں مارا صفیہ یہ بحث ہر وقت نہ چھیڑ میرے ساتھ پر اممہ وہ قید میں ہو گئے ہے اور اس کے واسطے آپ ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کا جرور کیا کرے گی تُو ہم کیا کر لے گی پر کچھ تو کرنے کا ہے نا اممہ ایسے بیٹھنے کا تو نہیں بہت کچھ دیا ہے نا اس نے تجھے وہ اب ان کے واسطے ممبئی چھوڑا اممہ صفیہ اسے وہیں رہنے دے جہاں وہ ہے اب ان کو وہ ممبردار کی بیٹیا بولے ہیں کہ وکیل کر لے وکیل وکیل کہاں سے کرے گی وہ جو بابو آیا تھا نا لمبے کوٹ والا وہ بھی تو وکیل ہووے ہیں صفیہ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے کہے کو نہیں جا سکتے وہ تیرے کو کار دیا نا اب ان کو دے دے نا کار اممہ میں نے کہا نا ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے کہے کو اممہ کیا دنگی دے اسے اگر وہ پیدا ہوتے وقت اپنے ساتھ خوشبختیاں لے کر آیا ہے تو اسے اسی میں رہنے دو خدا نہ کرے کہ میری قسمت کا ساہب اس پر پڑے اممہ اممہ کہے کو روئے ہیں اممہ اممہ کہا ہو گیا تیری کو اممہ کہے کو روئے ہیں رہے اممہ ہوا ہے تھا نا لمبے کوٹ والا وہ بھی تو وکیل ہووے ہیں صفیہ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے کہے کو نہ ہی جا سکتے وہ تیرے کو کار دیا نا اب ان کو دے دے نا کار اممہ میں نے کہا نا ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے کہے کو اممہ کیا دنگی دے اسے اگر وہ پیدا ہوتے وقت اپنے ساتھ خوش بختیاں لے کر آیا ہے تو اسے اسی لے رہنے دو خدا نہ کرے کہ میری قسمت کا ساہب اس پر پڑے اممہ 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 کھا ہی کرو ہے اممہ 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 کھا ہو گیا تیری کو اممہ کھا ہی کرو ہے ارے اممہ اممہ لازم لازم کھا ہوا لازم 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 موسیقی 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 شیطل بری ساتاو موسیقی ساتاña وہ بیٹو جانا موسیقی ازال موسیقی موسیقی ٹھو موسیقی 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 پاپا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے کیا تم بھی اس سے پیار کرتے تھے اس سے فرق نہیں کرتا میں یہ یقین کرنے کے لیے دیار نہیں ہوں کہ کانی بھی کسی سے پیار کر سکتا ہے میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ کیا تم بھی اس سے پیار کرتی ہو پاپا میرا خیال ہے میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں نہیں شیدر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ایک آدم خور بھیڑیا ہے راکشہ صاحبو پاپا میں اس سے بدل دوں گی تو اب آپ کو ملے شاندار شیو جلٹ شیونگ جل سے کوئی کو بھانی والی بات نہیں ہے شادی تو مجھے کسی نہ کسی سے کرنے ہی تھی مگر کالیدہ سے شادی میں بھلائی ہے اس میں برا ہی کیا ہے میرے بھلے کو چھوڑو میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اب مجھے صرف تمہاری زندگی کی ضرورت ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں خود اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں تمہیں یہ خودکشی نہیں کرنے دوں گا وہ بیسٹ جانور ہے وہ مجھے پاپا آپ پہر آسے میں مات ہی کا مجھے پاپا ہے میں آپ پہنے دوں گا آپ پہنے دوں گا آپ پہنے دیں 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 گا موسیقی 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 کریں گے کریں گے کریں گے کریں کیا بات اممہ اپن کو وہ لمبے کوٹ والے صاحب کا کارڈ مل گیا صفیہ اممہ آپ اس کو قرآن مجیب میں چھپایا نا اپن اب پکیس صاحب سے ملنے کہاں دیکھ صفیہ ہمیں اس سے نہیں ملنا تیرے کو نہیں ملنا تو نہ مل اپن تو ملنے کہاں صفیہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ مومل اس قابل نہیں ہے اممہ وہ اپن کی بنیا کو نہ ہی مارا تو پھر پولیس سے بھاگا کیوں تھا وہ تو اس واسطے کہ کہ جب سے وہ جالوں کو مارا نا تب سے پولیس سے بہت ڈرے ہیں اممہ 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 کیا رہی اممہ اپن کی بھاگا نامہ اممہ آخر وہ بھاگ کیسے گیا سر میری رائپل میں کچھ پرابلم ہو گئی اس کھڑوز نے فار ہی نہیں کیا سر اس نے مجھے فیر ایڈر نہیں دیا تم اپنے افسر سے اس طرح بولتے ہو میجر صاحب بولو پھر تم بندوق سے نشان لے کے کیوں کھڑے تھے کھڑوز صفیدہ اس کو لے جاؤ میں میجر صاحب سے خود بات کرتا ہوں سر اس اس ٹو مچ اوکی ایج سی خیل بات خیلاش صاحب آپ کو پتا ہے کہ میرا بہادر بچہ تین فوجیوں کی خیادت ہے تا اچھا صاحب مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں فوجی میرے گھر کو مستقل ٹارگٹ نہ بنا لی ٹیکن خیر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا یہ ہی تو ہمارا ایمان ہے آپ کو سلام اندرابی کی بیٹی کا پتہ ہے وہ جو اغوا ہو گئی تھی ہاں ہاں وہی آپ کے خیال میں یہ کیا قصہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب آرمی کی ایما پر ہو رہا ہے اب انہیں بہانہ مل جائے گا اور اس طرح کئی گاؤں کریک ٹاؤن کی زد میں آ جائیں گے آرمی تو یہی تاثر دے رہی ہے کہ اس کو مجاہدین نے اٹھا ہے ہو سکتا ہے یہ کام اس کے باپ کے کسی دشمن کا ہو دراصل میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں بیسے آپ کہیں تم اپنی طرف سے کوئی معلومات حاصل کر سکتا ہوں ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ وہ یہی کہیں انہی پہاڑوں میں ہیں بس ایک بات کا خیال رکھیں کلاج صاحب مجاہدین کے ایریز میں نہ جائیں ٹھول 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 موسیقی 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 موسیقی